ویڈیو تھامنیل میکر ایپ پہ ہی ہے اور آج ہم نے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین تین سٹائل سیکھنے ہیں تھامنیل میں کس طرح ہم نے تصویروں کو زیادہ تصویروں کو لگانا ہے کم تصویروں کو لگانا ہے اور کتنا سٹرانگ ہم اپنا تھامنیل بنا سکتے ہیں کیونکہ جتنا سٹرانگ ہمارا تھامنیل ہوتا ہے اتنے زیادہ ویوز اور سبسکرائبر اور لائک آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں بھلے ہی آپ کی ویڈیو کا جو ہے وہ کونٹینٹ اتنا سٹرانگ نہ ہو لیکن تھامنیل سٹرانگ ہونے سے بہت زیادہ ویوز آنے کے چانسز ہوتے ہیں تو آج ہم نے اپنے تھامنیل کے اوپر جو ہے وہ ایک تصویر کو بھی لگانا ہے زیادہ تصویروں کو بھی لگانا ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے تھامنیل میکر کو اوپن کر لیتے ہیں کریئٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے بھی ہم پہلے میں یہاں سے سلیکٹ کرتی تھی اب آپ جس کو سمجھ نہیں آتی 16x9 کی آپ نیچے آئیں تھوڑا سا یہاں پہ لکھا ہے سائز فور یوٹیوب اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے یہ جو تھامنیل کا سائز ہے 1280x720 اس کو آپ نے سلیکٹ کرنا ہے اب آپ نے یہاں سے کوئی بھی امیج نہیں اٹھانی آپ نے سائز کے نیچے جو کلر کا اپشن دیا ہوا ہے گیالری کیمرہ اور کلر کلر پہ آپ نے کیا کرنا ہے کلک یہاں سے آج ہم نے تھوڑا سا لائٹ کلر میں جو ہے وہ چلے جانا ہے آپ ڈاگ پہ بھی جا سکتے ہو پچھلی بار میں نے ڈاگ پہ بنایا تھا اس لیے میں لائٹ کو سلیکٹ کر رہی ہوں اور یہ آگئی ہے جس کو آپ نے کرتے جانا ہے اور ہمیشہ اپنے تھامنیل کو جو ہے وہ آپ نے بہت اچھا بنانا ہے زیادہ نہ زیادہ لکھنا ہے نہ ہی زیادہ ساری تصویریں لگا دینی ہے جو آپ کی ویڈیو کے اندر بہت اچھا پارٹ ہے آپ وہاں سے بھی ایک جو ہے وہ تصویر لے سکتے ہو اور اس کو تھامنیل پہ یوز کر سکتے ہو اس کے ہوا آپ سٹیکرز کو یوز کر سکتے ہیں اور بھی بہت زیادہ طریقے ہیں لیکن آپ گوگل سے کبھی مت لیجئے گا کوئی بھی تصویر کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کو کوپی رائٹ کا ایشو آ سکتا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے جانا ہے نیچے آپ option دیکھ رہے ہیں تیکسٹ سٹیکر ایمیج ایفیکٹ بیکگراؤن آپ نے جانا ہے ایمیج پہ یہاں سے آپ نے کیا کرنا ہے سیلیکٹ یوز گیلری پہ گیلری پہ جاتے ہیں میرے پاس کچھ ڈیزائن پڑے ہوئے ہیں کپڑوں کے تو ہم نے یہاں سے ایک ڈیزائن جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے میں اس کو سیلیکٹ کر رہی ہوں یوز ایمیج میں یہاں پہ ٹک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تھوڑا سا ایسے کر کے کراپ کرنا ہے اور یہاں سے میں اس کو لے آتی ہوں بیچ میں تاکہ صرف بریس نظر آئے زیادہ پیچھے کا بیک گراؤن نہ آئے اور لمبائی پہ میں نے کراپ کیا ہے تاکہ یہاں سے میرا یہ پورا آج ہے آپ کو ایک نیو چیز پتہ چل گئی ہے کراپ کی اب آپ نے اس کو بالکل یہاں پہ رکھ دینا ہے سائیڈ پہ ٹھیک ہے اس جہاں سے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایمیج پہ دوبارہ جانا ہے یوز گیالری دین یہاں سے آپ نے ایک اور ڈیزائن جو ہے وہ پک کرنا ہے یہ سارے میرے گوگل سے اٹھائے ہوئے ڈیزائن ہے آپ نے یہاں سے نہیں لینے ٹھیک ہے یہاں سے آپ نے بالکل بھی نہیں لینے میں ایک اچھی سی تصویر یہاں سے دیکھ رہی ہوں کیونکہ جتنا آپ کے پاس جو ہے وہ کونٹینٹ اور ایمیجز اچھی ہوں گی تھمنیل کے لیے تو اتنا زیادہ جو ہے وہ یوز آنے کا چانس ہوتا ہے یہاں سے آپ نے اس کو بھی لمبائی کی طرف جو ہے وہ کروپ کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو سیلیکٹ کرنا ہے چلیں جی ابھی ہوگی اس کے بعد بس اتنا کھولنا ہے کہ یہ جتنا تھمنیل کا جو ہے وہ چڑائی میں لمبائی میں سائز ہے یہ تھوڑی سی کام ہے اس کو تھوڑا سا اور ہم کھینس لیتی ہوں چلیں جی رکھا گیا کتنا پیارا لگ رہا ہے آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے لکھنا ہے ٹیکسٹ یہاں پہ آپ لکھیں گے اگر آپ کی سمر کلیکشن ہے یہ میری سسٹر ہے ان کا جو ہے وہ ایک چینل تھا کپڑوں کے بارے میں ان کے لیے بھی ہیلپ ہو جائے گی تھمنیل بنانے میں تو ان کے جو ہے وہ کافی زیادہ ریوز کونٹینٹ تھا تو آپ نے اس سے بھی بچنا ہے اور ادھر میں لکھ رہی ہوں چلیں پارٹی ویر پارٹی ویر ڈریسز آر اویلیبل اس کو ایڈ پہ جاتے ہیں یہاں سے اس طرح سے ہم کر لیں گے اس کو درمیان میں یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور نہ ہم نے اتنا زیادہ لکھا ہے تو ہم نے صرف دو تصویریں سائیڈوں پہ لگائی ہیں درمیان میں لکھا اور یہ بہت اچھا لگ رہا ہے بینہ ابھی ہمیں ہم نے اس کو کچھ بھی نہیں کیا اس کے اوپر ہم نے جو ہے وہ کلک کرنا ہے اس کا ہم نے سائز بولٹ کرنا ہے ہمیشہ کی طرح اور اس کو آپ تھوڑا سا اس طرح بھی کر سکتے ہیں آج میں اس کو تھوڑا سا ٹیڑا کر رہی ہوں بلکہ اس کا جو ہے نا فارم سائز بھی جو ہے وہ ہم آج تھوڑا سا چینز کرتے ہیں اچھا لگ رہا ہے ایسی یہ کلر پہ جاتے ہیں کلر آج ہم نے درمیان کا کلر جو ہے وہ لائٹ کلر لینا ہے اور جو باہر کا کلر ہے وہ ہم ڈاک بھی رکھ لیں گے یہ آج میرا موبائل تھوڑا ہنگ ہو رہا ہے چلیں بس اس کو ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے شیڈو پہ جانا ہے بلیک ہی ہے سیلیکٹ ہوئی تو بلیک ہی رکھیں گے اور جو آؤٹلائن ہے وہ ہم نے اس کو بھی بلیک رکھنا ہے یہ چلنج شکرک کلک ہو گیا آج تو کافی زیادہ مجھے موبائل کی طرف سے کافی زیادہ پرابلم ہے آج آؤٹلائن سائز آپ بڑا کر سکتے ہیں اتنا ہی کافی ہے کم رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا لگے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور ہم نے اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ سجایا بھی نہیں ہے نہ اس پہ اتنی زیادہ محنت کی یہ ہوتا ہے ساف سترہ تھامنیل جس پہ آپ نہ زیادہ لکھتے ہو نہ اس پہ زیادہ محنت ہوتی ہے لیکن وہ دیکھنے میں بہت عالی لگ رہا ہوتا ہے اور اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ڈاؤنلورڈ یہاں سے ویو تھامنیل پہ جاتے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے امیاد دے دنی ہے میں نے کیا کرنا ہے اس کو میں ملکل سکپ کر رہی ہوں اب میں نے کیا کرنا ہے چلیں جی اب نیکس جو ہے وہ ہم نے بنانا ہے سٹائل تو اس کے لیے میں دوبارہ سے کر رہی ہوں اوپن ایپ کو کریئیٹ پہ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ نے چلے جانا ہے تھامنیل کے سائز پہ کلر پہ جاتے ہیں کلر جو ہے وہ آج میں سیکنڈ تھامنیل کا چھوڑی سی اورنج والی شیڈ میں چلے جاتے ہیں یہ میں نے سلیکٹ کر دیا ہے اور یہ دوبارہ سے ہمارے پاس آ جاتی ہے ایڈ اس کو کروس کریں گے اور یہاں سے ہم نے کیا کرنا ہے ایمیج کو سلیکٹ کرنا ہے یوز گیلری پہ جا کے میرے پاس کچھ پڑی ہیں تصویریں انگوٹھیوں کی تو جو آپ کے پاس بیسٹ ڈیزائن ہوگا آپ کا جولری کا کام ہے یا کوئی اور پروڈکٹ آپ سیل کرتے ہیں تو آپ اس کی تصویر کو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں یہ میری ساری جو ہے وہ میں نے لی ہوئی ہے گوگل سے آپ نے بلکل بھی وہاں سے نہیں لینی ورنہ آپ کے تھم نیل پہ جو ہے وہ کوپی رائٹ کا سٹرائک آ جائے گا آپ نے اپنا پروڈکٹ جو ہے وہ یوز کرنا ہے اس کو آپ نے پکڑ کے کر دینا ہے تھوڑا سا روٹیٹ سائز اس کا آپ جو ہے وہ چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو میں اس کو تھوڑا سا اس طرح سے کر رہی ہوں چھوٹا جو ہماری چیزیں ہیں وہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کو یہاں پہ تھوڑا سا روٹیٹ کر کے اس طرح سے لگانا ہے اور اب ایک ایمیج میں اور سیلیکٹ کر رہی ہوں یوز گیالوری میں جا کے گیالوری میں سے ہی میں نے اور تصویریں لینی ہے تو میں لے لیتی ہوں ایک پیاری سی رنگ یہ والی زیادہ اچھی لگے گی تھوڑی سی کلر میں آ جائے گی اس لیے اس کو میں نے بیچ میں کر کے کر لیا ہے اس کو آپ نے جس ڈائریکشن میں جتنا اس کو آپ نے روٹیٹ کیا اتنا ہی آپ نے اس کو بھی روٹیٹ کرنا ہے اور وہاں سے جو اوپر والی تصویر ہے اس کو میں نے کیا کیا تھا تھوڑا سا کٹ کیا ہے اوپر والی سیڈ سے اور اس کو میں نے تھوڑا سا نیچے والی سیڈ سے کٹ کر دینا ہے اور اس طرح سے ان کو رکھ دینا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جھوڑ کے یہ دیکھیں بہت اچھا لگ رہا ہے اس ٹائل اور جو اوپر والا ہے اس کو میں تھوڑا سا مزید روٹیٹ کر دیتی ہوں اس سے اور بھی اچھا لگے گا اور اب میں نے کیا کرنا ہے پکڑنا ہے ٹیکسٹ میں سے جا کے ایک سٹیکر آپ اس طرح سمپل دل والا لے سکتے ہیں میں اسی طرح لیتی تھی جب میں اپنی پہلی ویڈیو بناتی ہوئی تھی پہلے والے چینل پہ تو اس کو آپ اس طرح کر کے دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اور چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو تھا کے رکھنا بھی مشکل ہے تھوڑا سا روٹیٹ کر لیتی ہوں تھوڑا سا چھوٹا اس کو پہلے میں یہاں پہ لے آتی ہوں ایسے کر کے چلیں جی اس کو مشکل ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں بنانا یہ دیکھیں اس طرح سے لگ رہا ہے کہ یہ ایک جو ہے وہ چپکانے والی چیز ہے ہارٹ کی شیب میں بنی ہوئی ہے اور جسے ہماری تصویر جو ہے وہ ہم نے پکڑی ہوئی ہے یعنی کہ چپکائی ہوئی ہے اب ہم نے اوپر والی تصویر ہے اس کے ساتھ بھی یہی کرنا ہے کہ ہم نے یہاں سے جا کے لے لینا ہے ایک ہارٹ اس کو ہم نے ایڈ پہ جانا ہے ایڈ سے پہلے ہم اس کو تھوڑا روٹیٹ کر لیتے ہیں اور اس کو تھوڑا سائز اس کا چھوٹا کر دیتی ہوں میں یہ اتنا چلیں ٹھیک ہے جتنی ہماری تصویر یہ والی روٹیٹ ہے اتنا ہی ہم نے ہارٹ کو روٹیٹ کرنا ہے اور یہ دل کو جو ہے وہ میں چھوٹا کر رہی ہوں یہ دیکھیں سیم لگ رہا ہے آپ کو بھی یہ اچھا لگ رہا ہوگا طریقہ اس طریقے سے آپ بنا سکتے ہیں اور ہم نے کیا کرنا ہے کہ اب ہم نے ٹیکسٹ لکھنا ہے اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں یونیک ڈیزائنز آف رنگز رنگ کا آر جو ہے وہ میں بڑا کر دیتی ہوں رنگز ٹھیک ہے یونیک ڈیزائنز آف رنگز آپ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں اور آپ کسی اور طریقے سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر گولڈ کا کام ہے یا کسی بھی طرح کا کام ہے یا آپ کی کوئی اور پروڈکٹ ہے آپ نے اپنے اکورڈنگ لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو ایڈ پہ جا کے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اس طرح سے لکھنا ہے یہ لمبائی میں بھی اچھا رہے گا اس طرح سے اور اس کو آپ تھوڑا سا چڑھائی میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں بینہ کچھ کیے یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے اس کو آپ نے بولڈ کر کے کلر اینڈ سپیس میں چلے جانا ہے وہاں پہ آپ نے اس کو کلر کو جو اس کا کلر ہے اس کو چینج کر دینا ہے اس کے لیے آپ میں کیا کریوں درمیان کا جو ہے وہ وائٹ کلر رکھ دیتے ہیں وائٹ کلر میں نے لے لیا ہے اور یہاں سے میں چلے جاتی ہوں آوٹ لائن پہ آوٹ لائن آج جو ہے وہ اس کے ساتھ ریڈ کلر زیادہ اچھا لگے گا تو ریڈ کلر کی ریڈ کی بجائے آپ میرون کلر بھی یوز کر سکتے ہیں تھوڑا سا اس کا سوائس جو ہے وہ میں نے کم کر دیا ہے یہ آگیا مہرون کلر یہ بہت اچھا لگ رہا ہے اب آپ اس کو جو ہے وہ شیڈو میں جائیں اپیسٹی جو ہے وہ آپ نے فل کرنی ہے اور مہرون کلر ہی آپ نے اس کا رکھنا ہے اور یہ دیکھیں کتنا زبردست سا بلکل سمپل اور اس پہ تھوڑی سی محنت صرف روٹیٹ کرنے میں لگتی ہے اور یہ بہت اچھا ایک جو ہے وہ آئیڈیا میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ اس طریقے سے جو ہے وہ تھمنیل بنا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جس طرح یہ میں نے دو تصویریں لگائی ہیں آپ اس کی جگہ پہ زیادہ تصویریں بھی لگا سکتے ہیں اور جس طرح میں نے پہلے والے دو تصویریں سائڈوں پہ لگائی تھی ایک لیٹ سائڈ پہ ایک جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ لگائی تھی آپ وہاں پہ جو ہے وہ چار تصویریں لگا سکتے ہیں ایک ہی سائڈ میں کر کے چھوٹی کر لیں اور چار تصویریں لگا لیں اور ایک سائڈ پہ جس طرح میں نے یہ والا لکھا ہوا ہے آپ ایک سائڈ پہ یہ لکھیں اور جو آپ کی دوسری والی سائڈ ہے وہاں پہ آپ چار تصویریں لگا سکتے ہیں اپنے پروڈکٹ کی اور اس کے علاوہ آپ دو تصویریں بھی لگا سکتے ہیں اوپر نیچے رکھ کے اگر وہ چڑائی میں زیادہ ہیں اگر لمبائی میں زیادہ ہیں تو آپ لمبائی کے بال دو تصویریں کٹی کھڑی کر لیں اور یہ آپ کا بہت سمپل سا بن گیا ہے یونیک سا اگر میرے سامنے اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے اور سامنے سے تھم نیل اس طرح کا آتا ہے تو میں نے اس کو اوپن کرنا ہے چلیں جی اب ہم نے کیا کرنا ہے تیسرے طریقے سے بنانا ہے تھم نیل اور وہ بہت ہی زیادہ ایک جو میں کیا کہوں کہ اعلی طریقہ ہے اور اس طریقے کو آپ یوز کر کے بہت ہی جو ہے وہ ایکٹریکٹیو تھم نیل بنا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ پہلے یہ گوگل والا جو ہے وہ نہیں تھا سسٹم اس کو میں وہاں سے جو ہے وہ آئیکن کو لے کے آئی ہوں تاکہ آپ کو جو ہے وہ صرف یہی نظر آئیں چیزیں اور آپ یہاں سے آسانی سے سیکھ سکیں آپ نے کیا کرنا ہے جسٹ جانا ہے گوگل پہ آپ کو پہلے کسی نے نہیں بتایا ہوگا آپ نے یہاں پہ دیکھا ہے اوکے میننگ ان اردو پہلے سے لکھا ہوا تھا اور یہ آ گیا ہے آپ کا جو ہے وہ آپ کو جو نظر آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ آل نیوز ایمیجز ویڈیوز میپس یہ لکھا ہوا ہے اس کے نیچے انگلیش ڈیٹیکٹڈڈ اور دو ایروز بنے ہوئے ہیں اور ساتھ دیا ہوئے آپشن اردو کا اردو کی بجائے اگر انڈین کوئی میری ویڈیو کو دیکھ رہا ہے تو وہ یہاں سے جا کے جو ہے وہ ہندی یہ دیکھیں اوپشن ہے یہاں سے آپ ہندی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو دو ایروز بنے ہوئے ہیں یہاں پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح سے کچھ آئے گا آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ نے تھم نیل پہ لکھنا ہے وہ یہاں پہ لکھیں گے آپ اور یہاں سے اس کو آپ نے کر دینا ہے کٹ کروس کیا اور یہاں پہ آپ نے جو پروڈکٹ سیل کرنی ہے یا آپ نے کچھ لکھنا ہے تو وہ آپ یہاں پہ اردو میں لکھیں گے یہاں سے جو ہے وہ آپ کٹ کر کے وہاں پہ لکھ سکتے ہیں بینہ کوئی اردو کی بورڈ یا کچھ بھی یوز کیے بہت سے لوگوں کو بہت مسئلہ ہوتا ہے لکھنے میں آپ نے جسٹ میسیج ٹائپ جو ہے وہ اپنے یہاں پہ لکھ دینا ہے اور آپ نے یہاں سے اس کو کنورٹ کرنا ہے وہ میں آپ کو سارا طریقہ بتاتی ہوں اور اگر آپ کا تھم نیل جو ہے وہ کپڑوں کے بارے میں ہی ہے یا کسی اور پروڈکٹ کے بارے میں ہے تو آپ اس کے بارے میں بھی لکھ سکتے ہیں مجھے ابھی کوئی آئیڈیا نہیں آرہا کہ میں لکھوں کیا کیونکہ میرا جو ہے وہ بلکل چینج ہوتا ہے اگر آپ کا ٹرینڈی ٹاپکس پہ ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے جیسے اگر آپ بتا رہے ہو ویڈیو میں کہ سکول کب کھلنے ہیں یہ جو سٹویشن ہماری کرونا کی چل رہی ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے تو اس میں جو ہے وہ اس کے بعد کب سکول کھلیں گے تو آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے سکول کب کھل رہے ہیں سکول کب کھل رہے ہیں یہ دیکھیں اب یہ آپ کے پاس یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لکھا ہے میسیج ٹائپ میں نیچے آپ کو یہاں پہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ انہوں نے انگلیش میں ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے کہ when are the schools opening آپ اگر آپ انگلیش کے بارے میں کوئی چیز سرچ کرنا چاہے تو آپ نے اسی طریقے سے کر لینی ہے بینہ کوئی ڈکشنری وغیرہ انسٹال کی ہے اب یہ دیکھیں اوپر میں نے میسیج ٹائپ میں لکھا ہے نیچے آ رہا ہے اردو میں کہ سکول کب کھل رہے ہیں اس کو رہنے دیتے ہیں وہاں پہ انہوں نے شروع میں لگا دیا اور یہ جو لکھا ہوئے نا اردو میں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا اب آپ نے اس پہ دو بات کلک کریں سلیکٹ آل پہ جائیں یہ سلیکٹ آل ہو جائے گا یہاں سے آپ نے اس کو کرنا ہے کچھ اور ہی کلک ہو گیا یہاں پہ میں دوبارہ سے اس کو سلیکٹ آل کرتی ہوں یہاں سے اس کو کر دیتی ہوں کپی یہ ہو گیا کپی چلے جاتے ہیں تھم نیل میکر پہ لکھ ہم نے پہلے ہی لیا ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ آپ نے کریٹ پہ جائیں یہاں سے لے لیں یا آپ اوپر سکسٹین بائن جو بھی تھا نائن تھا میرے خیال سے آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں یہاں سے کلر جو ہے وہ میں نے کچھ ای تنگ یہ والا میں نے پہلے لے لیا تھا تھوڑا سا اورنج شیئر میں جاتے ہیں آج مجھے بھول گیا کہ میں نے پستہ کلر جو ہے وہ یوز کیا تھا یا میں نے اورنج کلر یوز کیا تھا اوکے پہ ویل میں کلک کر دیتی ہوں یہاں سے میں چیک کر لیتی ہوں ڈیالری کے اندر جا کے تھم نیل میرے کہاں ہے یہ اورنج کلر میں نے یوز کیا تھا یہاں سے میں بیک جاتی ہوں اس کو میں دوبارہ اپن کرتی ہوں کروس کر کے اس کو میں یہاں سے ایک جور دستہ پستہ کلر لے لیتی ہوں آج میں سے میری دو تین بار جو ہے وہ ویڈیو بند ہوئی اور میں نے کافی بنایا بھی لیکن جو ہے وہ کئی بار جو ہے وہ تو یوں نو وڈ کے پروبلم ہو جاتی ہے تو پھر بیک ہو جاتا ہے تو اس لئے میں بھول گئی تھی کہ میں نے کون سا کلر پہلے یوز کر لیا تھا اب میں یہاں سے ٹیکسٹ کے بٹن پر جاتی ہوں یہاں پر اس کے اوپر میں نے جو ہے نا جہاں پر ٹیکسٹ لکھتے ہیں اس کو میں نے پریس کر کے رکھا دو سیکنڈ اور یہ دیکھیں لکھا گیا اس کو آپ نے کرنا ہے ایڈ اور اس کو بھی آپ نے تصویر کی طرح اس طرح سے کر سکتے ہیں لمبائی میں چڑائے میں اس کو یہاں پر رکھا دیکھیں اردو میں لکھا گیا اور وہ بھی بلکل آسان طریقے سے یہاں سے بی پہ میں نے کلک کر کے اس کو بولٹ کر دیا ہے کلر جو ہے وہ اس کا آپ یہ رکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھا لگے گا اور اس کا جو آپ دیکھیں آؤٹلائن ہے وہ میں نے کر دینی ہے وائٹ آپ نے کافی ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا کہ بیچ میں جو ہے وہ مہرون کلر ہوتا ہے اور باہر جو ہے وائٹ کلر کی جو ہے وہ آؤٹلائن ہوتی ہے بہت اچھا اور دور سے پتا چل جاتا ہے کیا لکھا ہوگا ہے آپ نے اس کے اوپر دوبارہ سے کلک کر کے شیڈو پہ جانے ہیں اور شیڈو آپ نے اس کو وائٹ دے کے اپیسٹی کو فل کر دینا ہے فل شیڈو آئے گی بہت ہی زبردست لگ رہا ہے کہ سکول کب کھل رہے ہیں اب آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ کیا کرنا ہے کہ سٹیکر لگانا ہے اور جو یہ سٹیکر ہوتے ہیں یہاں سے آپ جائیں نیچے ادھر سے آپ سوچنے والا کوئی جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور سوچنے والا چلے میں بعد میں لیتی ہوں مجھے یہ آئیس مل گئی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ یہ ہم یوز کر سکتے ہیں آئیس کو اچھا میں کیا کر رہی ہوں ٹیکسٹ کو تھوڑا سا ادھر کر دیتی ہوں یہ آئیس کو یہاں رہ دیتی ہوں یہ بڑا زبردست لگ رہا ہے اس طرح ہوتی رہتی ہیں چیزیں آپ کچھ اور دیکھنے جاؤ اور مل کچھ اور جاتا ہے اور وہ آپ کو اس سے زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہاں پہ جو ہے وہ میں یہ سوچنے والا اٹھا رہی ہوں ایموجی اور اس کو میں نے جو بھی کہتے ہیں اس کو ایموجی کہتے ہیں یا سٹیکر کہتے ہیں اور اس کو میں نے اٹھا کے رہ دینا ہے یہاں پر یا یہاں پر بیل کے آئس کو یہاں پر لگا دیتی ہوں جہاں آپ کو جو چیز اچھی لگے آپ نے ہمیشہ وہیں پہ جو ہے وہ اس کو رکھنا ہے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور واقعی یہ سوچنے والی بات ہے کہ سکول کھلنے کب ہیں تو یہ تقریباً سارے ہی لوگ آپ کی ویڈیو کو یہاں سے اوپن کریں گے اور ایک میں اٹھا لیتی ہوں پریشانی والا کوئی سٹیکر ٹھیک ہے کسی مطلب ہومنوے میں بنا ہو تو آپ اس کو یہاں سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں مجھے ابھی کوئی ویسا نہیں مل رہا جیسا میں چاہ رہی ہوں کہ ہو چلیں اس کو میں نے پہلے بھی یوز کیا ہوا ہے آئیس گھماری ہوں میں آج اس کو جو ہے وہ تھوڑا سا بڑا کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے یہ سٹیکر سٹیکر کا آپ نے کیا کرنا ہے شیڈو پہ جا کے اس کی یہ دیکھیں میں نے فول آپیسٹی کی اور آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو آپ محروم کر دیں یہ دیکھیں سٹیکر کو اگر آپ نے اس کو وائٹ کرنا ہے تو وہ بھی بڑا اچھا ہی لیا ہے اس طرح سے وائٹ کر دیں یہ اور زیادہ اچھا لگ رہا ہے اور یہ دیکھیں یہ اشارہ بھی کر رہا ہے کہ سکول کب کھل رہے ہیں اور بچے کا آپ دیکھ رہے ہیں لک ہے اور سکول کا نام ہے اور بچہ بھی ہے تو یہ بہت اچھا بن گیا ہے اور یہ آئس جو ہیں اس کو ویسے آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں مجھے بس اتنا ہی اچھا لگ رہا ہے میرے دل ہی نہیں کہا رہا کہ میں نیچے کچھ رکھوں یا کچھ لکھوں اور یہاں پہ آپ انگلیش میں بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں بھی آپ وہاں سے دوبارہ گوگل پہ جائیں تو لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ اچھا یہاں پہ آپ جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں پندرہ سپٹیمبر یا تیس سپٹیمبر سپٹیمبر یہ ایس ای پیج کا جو ایس ہوتا ہے وہ میں بڑا کر دیتی ہوں کیونکہ منس نیم کے آپ کو بھی پتا ہوگا کہ جو فرسٹ لیٹر ہوتا ہے وہ کیپٹل ہوتا ہے یہ اس طرح سے کر کے اس کو جو ہے وہ آپ ایسے رکھ سکتے ہیں اور اس طرح کر دیتے ہیں پندرہ سپٹیمبر یا تیس سپٹیمبر دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے ویسے لکھا ہوا اس کو آپ وائٹ کلر کر دیں اس کے اندر اور اس کی جو شیڈو ہے اس کو میں نے بولٹ نہیں کیا کیونکہ مین ٹاپک ہمارا وہ اوپر والا ہے جو اس کی آؤٹلائن ہے وہ میں کر دیتی ہوں بلیک کا میں نے سیلیکٹ کر کے کرنا ہے یہ دیکھیں بس اتنی اور اس کی شیڈو اپسٹی پول کر کے بلیک کر دیتے ہیں پندرہ سپٹیمبر یا تیس سپٹیمبر سوچنے والی بات ہے اور جو ایسے تھامنیل کو دیکھیں گا وہ ڈیفینیٹلی اوپن کر لے گا آپ نے جسٹ اردو میں لکھنا ہے آپ اردو بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے انگلیش میں لکھنا ہے انگلیش بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے میسیج ٹائپ رائٹنگ کرنی ہے سوچنے والی بھی لکھ سکتے ہیں امید ہے کہ آپ کو مجھے پسند آیا ہے تھامنیل کا جو میں نے آپ کو تین سٹائل بتائے ہیں ایک جو میں نے اردو میں بتایا ہے ایک میں نے آپ کو بتایا ہے روٹیٹ کر کے امیجز کو کیسے کس طرح سے کس سٹائل میں آپ لگائیں گے ایک جو میں نے لیپٹ اور رائٹ سائٹ کا بتایا کہ آپ کیسے لگائیں گے اور بہت زیادہ طریقے میں نے آپ کو ساتھ ساتھ بتائے ہیں بیچ میں بھی اور اگر آپ کے پاس کوئی تصویر ہے یا آپ اپنا فیس دکھاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے فیس ویلیو آپ کی ہونی چاہیے اگر آپ اپنا فیس ویڈیو میں دکھا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ریاکشن کی جو ہے وہ پانچ چھے تصویریں کم از کم لے کے رکھیں کچھ پریشانی والی لے لیں خوشی والی لے لیں ایکسائٹمنٹ والی لے لیں اور اس طرح کی جو ہے وہ آپ پانچ چھے تصویریں لے کے رکھیں اور نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے اس کو تھم نل کو لگانا کیسے ہے ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے وہ میں کر دیتی ہوں ڈاؤنلوڈ پہ اور یہاں پہ ویو تھم نل آ جاتا ہے اور مجھے دیجئے اجازت میں اس ویڈیو کیا جو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایڈ اس کو میں کر دیتی ہوں اور یہ میرا جو ہے وہ ہو چکا ہے ڈاؤنلوڈ اس کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور جو آپ کو یہاں پہ سٹیکر نظر نہیں آ رہا وہ آپ کو نظر آ جائے گا اور اگر آپ کو پھر بھی نہیں آتا تو آپ دوبارہ سے کر سکتے ہیں اس میں کوئی بھی گبرانے والی بات نہیں ہے اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور اس میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے کس طرح سے اپلوڈ کرتے ہوئے تھمنل کو کن طریقوں سے لگانا ہے تب تک علیہ مجھے دیجئے ازادت اللہ حافظ